بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامکت اللہ فرح کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور تحریک انصاف نے خان کی رہائی کے لیے دو افتوں کی ڈیڈ لائن دے دی ہے علی بن گنڈاپور نے پنجاب پر لشکر کشی کی دھمکی دے دی ہے حکومت نے علی بن گنڈاپور کو ان کی زبان میں ہی جواب دے دیا ہے وہ جواب کیا آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جلسہ کامیاب رہا یا ناکام رہا کتنے آدمی تھے گراؤن کی کپیسٹری کیا تھی اور ان سب کے علاوہ جو جلسہ کے اندر ہوا جو جلسہ کے باہر ہوا ان سب کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور جلسے کا کیا فائدہ ہوا اور نقصان کیا ہوا پی ٹی آئی کی قیادت پر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور جلسہ چونکہ تاخیر سے ختم کیا گیا تھا تو نئے قانون کے تحت یہ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس جلسے میں لاتی چارج شیلنگ اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور جلسے کے بعد آخری چند منٹ سٹیج کے اوپر کیا ہوا وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک لیفٹنٹ جنرل کے ساتھ انہونی ہوئی ہے اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے اور گورنر کے پی کے نے علی من گنڈاپور کو دو ٹوک جواب دے دیا ان کی سمری کر دی ہے مصرد اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی مداخلت کے ثبوت سامنے آگے ہیں تو سب سے پہلے پی ٹی کے جلسے کی بات کرتے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہے یا ناکام یہ آپ کو بہت سے لوگ بتا دیں گے کل سے کچھ لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ کتنے آدمی تھے تحریک انصاف کے نزدیک لاکھوں آدمی تھے ان کے مخالفین کے نزدیک تو لوگ آئی نہیں آہ پیپل آر نوٹ انٹرسٹڈ اس کے علاوہ خان کی رہائی کے لیے ایک ڈیڈ لینڈ دے دی گئی ہے دو ہفتوں کی اور تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر عمران خان دو ہفتوں میں رہانا ہوئے تو پھر وہ خود جا کر جیل سے انہیں چھڑا لیں گے تو خان کی رہائی کے لیے ایک سٹن سپیسیفک ڈیڈ لائن ہے دو ہفتوں کی یعنی خان کو پندرہ سولہ دنوں کے بعد جیل سے رہا ہو جانا چاہیے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر دو ہفتوں میں عمران خان کو رہانا کیا گیا تو پنجاب پر لشکر دیتے رہے اور اس کا نتیجہ نو مئی کے صورت میں نکلا اب ان کی پارٹی ڈینڈ لینڈ قرار دے رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا تو یہ جلسہ جو کہ شام سات بجے ختم ہونا تھا آہ اس کے لیے ڈی سی اسلامباد نے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا این او سی بھی چار سے سات بجے کرتا لیکن وہ جلسہ مقررہ وقت پہ ختم نہیں ہوا بار بار آہ جو ہے وہ جلسے کے منتظمین کو کہا گیا کہ ٹائم اوور ہو گیا ہے پھر بقیدہ نوٹیفکیشن نکالا گیا تو اب پولیس ذرا یہ کہتے ہے کہ این او سی کی خلاف ورزی آہ کرنے پر جو ہے وہ یہ اجتماع جو ہے وہ غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور غیر قانونی اجتماع کی جو سزا ہے وہ کم از کم تین سال ہے کالی صدر ملکر نے یہ سزا کا قانون منظور کیا ہے تو اب تحریک انصاف کی جو نئی قیادت ہے اس کے خلاف جو مقدمہ درج کیا جا رہا ہے جو ایف آئی ایر درج کی گئی ہے رات کو جو میری تلات ہے اس کے مطابق وہ نئے قانون کے تحت درج کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے غیر قانونی طور پر اجتماع کیا ساتھ میں تک تو ان کا اجتماع قانونی تھا اس کے بعد جتنے گھنٹے بھی وہ وہاں پہ رہے اسے غیر قانونی اجتماع قرار دیا گیا تو پولیس اور تحریک انصاف کی کارکنوں میں 26 نمبر چونگی پر جھڑا ہوا اور یہاں پر جو جلسے میں شرکت کے لیے لوگ آئے تھے وہ روٹ کی خلاف ورزی کر کے جلسے کے اندر جانا چاہتے تھے جلسہ گاہ کی طرف تو پولیس نے انہیں روکا اور پولیس نے انہیں الاؤ نہیں کیا اس کے علاوہ ساتھ میں کے بعد آنے والے جو شروع تھے ان کو جلسے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو بظاہر انتظامیہ نے اس جلسے کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کا رکھا تھا اور کسی بھی طرح سے ان کو روٹ کی وائلیشن نہیں کرنے دی گئی جہاں پہ وائلیشن ہوئی چونگی نمبر 26 پہ وہاں پہ پھر پولیس پر پتھرا ہوا جواب میں پولیس نے لاتھی چارج اور شیلنگ بھی کی ایس پی سیف سیٹی شویب خار سمیت کئی ایل کار زخمی ہوئے اور جلسے کا وقت ختم ہونے پر پولیس کی پی ٹی ای کارکوران پر شیلنگ بھی کی گئی پھر نیجی ٹی وی کا ایک ریپورٹر پکڑا گیا آج ٹی وی کا بعد میں شناکس پر اسے رہا کر دیا گیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا تو پولیس نے بڑی اچھی طرح سے اس کو ہینڈل کیا اور زامیہ اس جلسے کو یعنی کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی جلسے کے غاز میں ہی جب شیر افضل مرور جلسہ گاہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں نے کارکنوں کو تھپڑ پڑ ماری ہے ان کو مکہ شکے مارے میں جلسے کی تعداد کے حوالے سے اس کو کامیاب یا ناکام قرار نہیں دے رہا بلکہ میں جلسے کے اگراز و مقاصد کے حوالے سے جلسے کو ناکام قرار دے رہا ہوں کیونکہ آئے تو تھے اس ریعے سے کہ لاکھوں لوگ ہوں گے اور ہم اڈیالہ جل کی دیواریں توڑ دیں گے بڑی بڑی مشینیں سار لے کر آئے تھے وہ جو قدالوں سے زمین کھود لیتے ہیں وہ بھی سار لے کر آئے تھے افغانیوں کی بڑی تعداد ساتھ تھی تو پولیس نے آہ ایک کام تو بڑا اچھا کیا کہ ان کو روٹ کے خلاف ورزی نہیں کرنے دی ستھارے لاؤ لشکر کے باوجود بھی تحریک انصاف اتنی گیدرنگ نہیں کر سکی کہ کسی بھی طرح سے وہ انتظامیہ کو ٹاف ٹائم دے سکتی یا ان کو پیچھے ہٹا سکتی ظاہر ہے اگر لوگ زیادہ تعداد میں ہوتے اور پولیس کیونکہ کم تعداد میں تھی تو پھر دھینگا مشتی ہو سکتی تھی یہ لوگ جا سکتے تھے وہاں سے اسلامباد کی طرف مارچ کر سکتے تھے یا ڈیالہ جیل کے دروازے توڑ سکتے تھے علی بن ڈیڑاپور صاحب جو ہے نا وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں جلسہ انہوں نے کر لیا اور کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ خوش اور جیل توڑنے کا سمان سال لے کر آیا تو عمران خان خوش اب عمران خان کو جا کر یہ بتائے گا جی فلا آدمی جو ہے وہ آدمی لالے میں ناکام رہا اور فلا جو ہے وہ ناکام رہا اس کے لئے کچھ لوگ اس جلسے میں چانک نمودار ہوئے مراد سعید حماد عظر چلے حماد عظر تو فیزیکلی پہنچ گیا مراد سعید کی بزلی کا علم یہ کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپا ہے کہ وہ جہاں سے اس کو باہر نکلتے ہوئے موت پڑ رہی ہے حالانکہ حیبیٹ پاکٹما میں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں بھی کئی جلسے ہوئے وہ سامنے نہیں آیا اب حماد عظر بھی پولیس کو مطلوب ہے آہ وہ کئی نہ کئی اس جگہ پہ سامنے آ جاتا جہاں اس کے اپنے لوگ یعنی آہ زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں وہ مراد سعید تو اتنا بھی نہیں کر سکتا اچھا اس کے علاوہ جلسے کے آخر میں سٹیج کے اوپر جو کچھ ہوا آہ اس کی روح داد آپ دیکھ لے تو آپ کو آہ سمجھ میں آ رہے گا کہ کہانی کیا ہے میں آپ کو چھوٹا تھا کلپ دکھا دیتا ہوں جس میں علی بن گھنڈاپور نے جلسے کے اینڈ پہ جو دھوال ڈالی ہے اور پھر اس کے بعد سٹیج کے اوپر جو کڑمس مچ ہے اور شیرف دل مروت اس نے پارٹی کے چیرمن کو دھکا دیا ہے اور بقیدہ بیرسٹر گوھر کو اب بیرسٹر گوھر اس پارٹی میں مجھے آہ بہت ہی شریف آدمی نظر آتا ہے جو بچارہ کسی سے علجتا ہی نہیں ہے تو اس کو شیرف دل مروت جیسے آدمی نے کونی مار کے پیچھے کیا اور پھر اس کے بعد وہ جھومنے لگا اور اس کو کئی لوگ کابو کرتے ہیں اس کے ہاتھ میں بھی ایک بوتل تھی اب یہ وہ علی بن گھنڈاپور والا شہد تھا یا اس میں کچھ اور تھا لیکن جو اس کی حالت تھی وہ بتا رہی تھی کہ آہ بھائی صاحب مست ہے اور آہ اس مستی کے علم میں بھی آپ کو کراؤڈ دیکھنے کو ملا جس میں آپ کو نظر آئے گیا کہ جلسہ کی ایکچولی حالت کیا تھی شیرف دل مروت جو جلسے کو کیپچر کرنا چاہتا تھا اس کے پاس یہ ایک بڑا کارڈ تھا کہ وہ آہ ایک جلسہ کرائے اور سارا کارڈر اس کا لے لیکن یہ کارڈر اس سے علی بن گھنڈاپور نے چھین لیا انہوں نے ایک نہیں چلنے دی تو بنیادی طور پر یہ علی بن گھنڈاپور کا شو تھا پختونوں کی ایک بڑی تعداد اس میں موجود تھی اور اس سے بھی زیادہ افغانی اس میں شامل تھے اس لئے جلسہ گاہ میں جب قومی ترانہ بجایا جا رہا تھا تو اس وقت بہت سے لوگ بیٹھے رہے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ انہیں قومی ترانے کا علم ہی نہیں ہے دو پاکستانی تھے وہ سب ہمیں احترام میں کھڑے وہ نظر آئے تو تحریک انصاف کے جو فیصہ غورت سے نا جن کے جو عرستو ہیں جبران علیہ السلام جو کہ سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ لے کر رہے کہ دیکھیں تحریک انصاف نے خان کے بغیر کتنا بڑا جلسہ کر دیا تمام طرح پابندیوں اور مشکلات کے باوجود نون لیگ اور پیپل پارٹی اقتدار میں ہے کیا نون لیگ اور پیپل پارٹی بغیر شریف اور بغیر کسی بڑے لیڈر کے اس جلسے کی آدھی تعداد بھی کٹھی کر سکتے ہیں یہ اسی طرح لوگوں کو بے وکوب بناتے ہیں یعنی پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے اور ہم نے جلسہ کر لیا تو خیبر پاکستانہ میں ان کے چاچا کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی کی تو پوری حکومت ہے خیبر پاکستانہ میں اور یہ جلسہ تھا یہ تو خیبر پاکستانہ حکومت کا بائی پروڈیکٹ تھا اگر یہ جلسہ حیبر پاکستانہ حکومت نے نہ کرایا ہوتا تو اس کو بلا جھجک ایک بڑا کامیاب جلسہ کہا جا سکتا تھا لیکن جب ایک پوری حکومت کسی جلسے کے پیچھے کھڑی ہو اور ریاستی مشینری اس کے ساتھ لگائی گئی ہو اور آپ چند آدمی بھی کٹھی نہ کر سکیں تو تعداد تو ایک طرف نہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جلسے سے دو روز پہلے پنجاب کے اندر سرکاری ملازمین کو چھٹیوں پر پھیجا گیا تاکہ دو تین دن سیر کریں اور آٹھ سپٹمبر کو جلسے کرو سلامباد پہنچیں سیر و تفری جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے پیکج میں شامل کیا گیا کہ موجہ کرو تو اتنی زیادہ طاقت کے استعمال کے باوجود جو جلسے کے شرکہ ہے ان کی آپ تعداد دیکھ لیں اور کل جو جلسہ ہوا مولانا فضل میں مان کا اس کو در آپ کمپیر کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آجے کہ کون سا جلسہ بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے اب آجاتے ہیں کہ جلسے میں کیا کیا باتیں ہوئی اور کیا کچھ کہا گیا مدریا اللہ خیبر پہنچہ علی من گرنپور نے جو تقریر کی وہ ظاہر ہے روح روان تھے فرینسل تھے انہیں آخر میں تقریر کرنی تھی اور جب ان کی تقریر ہوئی تو اس وقت جو جلسے میں شامل لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد واپس جا چکی تھی یہ جو نو مائی ہے اور نو مائی کے اوپر کہتے ہیں کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا آج بھی ہمارے برکر اس میں اندر ہیں سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں سنا رہا میں نو مائی سے پہلے گرفتار ہوا تھا یہ بڑے گور سے سنا میں گرفتار ہوا تھا نو مائی سے پہلے بوئی سے جو بیان دلانے کے لیے مجھے ٹرچر کیا گیا انشاءاللہ اگلے جلسے میں پنجاب میں بتاؤں گا آپ کو کہ نو مائی بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے تمہیں میں ننگا کروں گا ننگا اس قوم کے سامنے میرا ساتھ ہوگے عمران خان کے لیے ساتھ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی کے لیے قومت کو ڈیڈ لائن دی اور پھر انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر کی کارکن تیار رہے ہیں نو سی ہو یا نہ ہو اگلہ جلسہ لاہور میں ہوگا مریم نواز میں آ رہا ہوں اگر منارہ پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ورنہ پتھانوں کا اصول ہے کہ ہم ڈھول بھی لے کر آتے ہیں اور برات بھی لے کر آتے ہیں اگر پنگا لیے تو تمہارا وہ حال کریں گے کہ بنگلہ دیش بھول جاؤ گے تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انہوں نے کہا کہ تم نے خلف لیا ہے تم سیاست نہیں کرو گے سیاست تو تم کر رہے ہو سیاست میں کسی اور کو نہیں چھوڑ رہے تو یہ انہوں نے ڈریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا اور ان سے یہ سوال کیا کہ آپ سیاست میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں تو اب اسٹیبلشمنٹ جانے اور علی مین گھنڈا پورٹ جانے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر انہیں الاؤ کیا ہے تو پھر آہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا دے دیا ہے اگر الاؤ نہیں کیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ انہیں رگڑا دے دے گی میڈیا کو بھی انہوں نے رگڑا دیا ہے اور کہا کہ وہ اپنا کلم بیچ چکے ہیں اور پاکستانی لوگوں پہشانے جنہوں نے اپنے کلم بیچے ہیں عمران اور پی ٹی اے پر ظلم ہوا انہوں نے ایک بات نہیں کی تو صافیوں کا بھی انہوں نے جلسے میں نام لیا تو پی ٹی اے کی جو بیٹ کر رہے تھے وہاں لوگ صافی وہ ڈر گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو صافیوں کے خلاف بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری اوپر حملہ ہو جائے تو وہ اتجاز جنہوں سے ہٹ گئے اور پھر انہوں نے بعد میں اس بات کا اعلان بھی کہا کہ وہ علی مین گنڈاپور کے خلاف مقدمے کی درخواست دیں گے علی مین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ خاجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو کیا جنرل فیض امید ہمیں جہیز میں ملا تھا یا وراست میں ملا تھا تمہارا جنرل تھا اپنا ادارہ ٹھیک کرو فیض امید کو جنرل ہم نے بنایا ڈی جی آئی ایسا ہی ہم نے بنایا غلط کرے تو ہمارے کھاتے میں اچھا کرے تو تمہارے کھاتے میں تو خاجہ صاحب صلی اللہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو فوجی دالت میں لے کر نہیں جا سکتا انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک فوجی کے بیٹر فوجی کے بھائی ہیں تم میرے باپ کے قاتل ہو میں تم سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا لیکن جو میرے ورکر شہید ہوئے اگر تم نے اصلاح نہ کی تو تمہیں جواب دینا پڑے گا میں فوج کی کو ٹھیک نہ کیا تو فوج کو ہم ٹھیک کریں گے اب پتہ نہیں یہ جو تقریری نے کی ہے یہ اپنے ہوش آواس میں کی ہیں یا آہ فرت جذبات میں کی یا پھر انہیں شہید کی بوتلیں جو ہیں آہ ان کا کوئی زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے تو اس کا جواب خاجہ صلی اللہ دے جس طرح علی من گھنڈا پور دھمکی دیتے ہیں کہ کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتے تو خاجہ صلی اللہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے باپ میں حمد ہے تو وہ بنانفان کو پندرہ دنوں کے در رہا کر آ کے دکھائے دوسرا انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے حوالہ دینا اور پشتونوں کا لشکر لے کر پنجاب پر حملہ آور ہونے کی دھمکی وہ شخص دے رہا ہے جس کے اپنے علاقے میں لارڈ آرڈر قائم نہیں ہے جہاں سے لوگوں گواہ جاتے ہیں اگر ان کے بعد اتنے لشکر ہیں تو پھر دہشت گردی کنٹرول کر لے یہ دہشت گردی کے حلیف ہیں تو انہوں نے کہا کہ علی من گھنڈا پور اپنے الفاظ پر قائم رہے ہیں اور پندرہ دن میں اپنے لیڈر کو رہا کرائیں تو اب علی من گھنڈا پور نے جو مریم نواز کے حوالے سے زبان استعمال کی کہ مریم میں آ رہا ہوں اور برات لے کر آوں گا اور پدن کیا کچھ لے کر آوں گا تو یہ انتہائی گھٹیا زبان ہے ویسے علی من گھنڈا پور صاحب سے آپ کسی اچھی زبان کی امید کر بھی نہیں سکتے ہو تو ہریکنٹ صاحب کے لیے جو واحد کامیابی ہے وہ یہ کہ وہ ایک جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک طویل عرصے کے بعد انہیں گیٹ ٹوگیتھر کا موقع مل ہے اور اس گیٹ ٹوگیتھر میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کتارسز کیا ہے ویسے حکومت خام ہاں ڈری ہوئی تھی جو تھوڑی بہت شو شرابہ تھا وہ بھی یعنی اس لیے تھا کہ چونکہ لوگ کم آئے تھے تو کہا جا رہا تھا ہمیں روکا جا رہا ہے ویسے کنٹینر لگائے گئے تھے اگر حکومت نہ بھی لگاتی آہ تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن کنٹینر لگانے کا مقصد انہیں آہ اسلامباد اور یعنی ریڈ زون کی طرف جانے سے روکنا تھا آہ ورنہ تحریکن صاحب اتنے لوگ جمع نہیں کر سکی کہ آہ وہ عمران خان کو جیل سے رہا کرا سکتی تو جلسے نے تحریکن صاحب کی مقبولیت کا پول کھول کے رکھ دیا ہے آہ اب تحریکن صاحب کے جو حامی کاؤنٹس ہیں وہ پرانی پرانی ویڈیو دن بار شیئر کرتے رہے اور اس کو جلسے سے منصوب کر کے ناکام جلسے کو کامیاب کرنے کوشش کی گئی اس میں عرف علوی صاحب نے بھی حصہ ڈالا لیکن سارے جلسے کو مونٹر کر رہے تھے تو اس لیے جب عرف علوی صاحب نے پرانی ویڈیو شیئر کی تو آہ ان کے اوپر کمنٹس آنا شروع ہو گئے لوگوں نے یہ لگار کر دی ان کو ویڈیو ڈیو کرنی پڑی معافی مانگنی پڑی یہ کام شہباز گل نے بھی کیا اس کے لیے خبر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت سے دو کمپیوٹر چوری ہو گئے ڈائریکٹر آئی ٹی سپریم کورٹ کی درحاظ پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے دو ملازمین کو گرفتار کیا ہے جن میں زاہد اقبال اور فیصل ہان ہے فیصل ہان جو ہے وہ نائب کا حصد ہے جبکہ زاہد اقبال درائیور ہے تو جو زاہد اقبال ہے وہ چیف جسٹس کے جو سیکٹری ہے ان کا ڈرائیور ہے بعض لوگ یہ تاثر دینے کوشش کہہ رہے ہیں کہ آہ یہ جو کمپیوٹر چوری ہوئے یہ دونوں ملازمین چیف جسٹس کے تھے یہ چیف جسٹس کے ملازمین نہیں ہے بلکہ ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کا مقاعدہ نائب کا حصد ہے جو چپراسی کلاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لوکٹر مشتاک ان کا ڈرائیور ہے انہیں گرتار کیا گیا اور فیصل خان کے بارے بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے بھی سپریم کورٹ کی جاب سے نکالا جا چکا ہے اور اس پر پہلے بھی مقدمات درش ہیں ابھی اس میں مقدمات درش ہے تو یہ کیوں سپریم کورٹ میں کام کر رہا تھا تو حضرائی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو کمپیوٹر چوری ہوئے ان کے اندر کیا ایسا راز تھا جو کہ چورا لیا گیا ہے آہ لیکن بڑا اس کا بڑا شعور ہے کہ سپریم کورٹ کی بیلڈنگ سے دو کمپیوٹر کا چوری ہو جانا ہے تو چوری باہر سے تقریر ہے وہ ریاست کو دھمکیاں ہیں تو کیا ان دھمکیوں پر ان کے خلاب بھی کوئی مقدمات درش کیا جائے گا تو بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے خلاب کوئی مقدمات درش نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے آہ اس جلسے کو ناکام بنانے میں پورا کردار ادا کیا ہے اور عمران خان کو انہوں نے آہ آئینہ دکھا دیا کہ یہ پورا زور لاکھیں بھی انہیں لوگ نکل ساکتے ہیں تو عمران خان جو سمر کیے بیٹھے ہوں گے کہ جب جلسہ ہے تو گنڈاپور جو ہے برادی طور پر اس کی جی سرمسز ہیں آہ وہ تو نظر آتی ہے ریاست کے لیے اور آہ جو اس کی تقریر ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ ریاست کا سب سے بڑا دشمن ہے اور آہ ریاست کے مخالف بات کر رہا ہے آہ تو اتنی سی میرا خالف اس کو چھوڑ آہ دے دی جائے گی یا دے دی گئی ہے کہ وہ کچھ بھی بول سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو تو علی بن گنڈاپور بھی وہی کر رہے ہے جو عمران خان اپنے قریبی دلوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں تو گنڈاپور جیسے کوئی تیسا خاص اب نے بھی لوکان ٹرک دی مٹی پی چلایا تھی چھوٹ 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 چھوٹالی اور آہ اپنے ساتھیوں کے سروں پر پاؤں رکھ کر وہ اپنا قد بلند کر رہے تھے تو علی بن گنڈاپور بھی یہی کر رہے ہیں وہ عمران خان کو کیش کر رہے ہیں اور آہ اس کے نام پر اپنے قومت کو مضبوط کر رہے ہیں اور کل کو یہ پوری پارٹی جو ہے آہ علی بن گنڈاپور کی جیب میں اگر چلی جائے گی تو کوئی حرانی کی بات نہیں ہے اگلی خبر سابق کور کمانڈر گجنہ والا لیفٹن جنرل محمد آمیر کے حوالے سے ہے انہیں یو اے ای میں سفیر نامزد کیا گیا تھا لیفٹن محمد آمیر کو سید فیصل لیاز ترمزی کی جگہ پر یو اے بھیجا جا رہا تھا کہتے ہیں کہ یو اے کے جو موجودہ سفیر ہے فیصل لیاز ترمزی انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں لیفٹن جنرل اٹائر محمد آمیر آہ ان کو یو اے ای نے کلیریس دینے سے انکار کر دیا ہے تو حکومت نے محمد آمیر کی تقرری کے لیے میزبان ملک متحدہ عرب امارات اور فیصل ترمزی کے لیے برسلت سے رضا مندی مانگی تھی لیکن محمد آمیر کے حوالے سے یہ اطلاع تھا کہ انہیں آہ جو ہے وہ ان کی کلیریس نہیں دی گئی تو اب ان کو کسی اور ملک میں بطور سفیر بھیجا جائے گا آہ جنرل آمیر وہ ہے جو کہ آرمی جی بننے کی دور میں بھی شامل تھے فیورٹ تھے آسفل ازداداری کے گزشتہ دور میں عبان صدر میں ملٹی سیکٹری بھی رہے ہیں اس کے لیے پنجاب نے پنجاب کے عوام کو کل ایک خوشوار سرپرائز دیا ڈی جی خان سے لاہور آتے ہوئے انہوں نے چائے کے ڈابے پہ اپنی گاڑی روکی اور وہاں پر انہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر عوام کے ساتھ چائے انجوائے کی اور ان کی یہ فرسی نسست ہے اس کی تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے آہ وہ پہلے چار پائی پہ بیٹھی ہیں اور پھر وہاں پہ لوگ جمع ہوئے اور انہیں مریم نواز کو بل کم کرنے پر ان کا شکریہ دا کیا آہ بجلی کے بل لوگوں نے دکھایا ہے تو مجلی کے جو بل نئے آ رہے ہیں آہ جن لوگ کو ریائے دی گئے اس کے اوپر بقیدہ سٹمپ لگی ہوئی ہے اور جتنے پیسے بھی اس میں سے کم ہوتے ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے پی کر دی گئے ہیں آہ یہ ایک بڑا رلیف ہے خاص کر ان لوگ کے لیے جن کے بل کام ہے تو آہ جن کا پانچ چھے ہزار بل ہے ان کو تو سمجھے کہ دو ڈھائی ازار بل آیا ہے اس کے لئے سرکاری ذراہی نے دعویٰ کیا کہ جنرل فیض امیر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاست میں مہت تک انواز تھے اور سب سے انہوں پی ٹی اے کی سیاست میں حصہ لے رہے تھے اور پی ٹی اے کی قیادت کو نہ صرف مشورے دے رہے تھے بلکہ پارٹی کو سیاسی طور پر فعل کرنے کے لیے وہ آہ اپنے بنائے ہوئے مرسوبے پر عمل کر رہے تھے آہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے سرکاری ذراہی نے کہ جنرل فیض اور عمران خان کے درمیان آہ جو ہے وہ مختلف چینل کے دری رابطے تھے جن میں ایک رابطہ تو جیل حکام کے دری تھا جو پکڑا گیا ہے اور جیلر نے بھی اس حوالے سے بیان کلم بند کرا دیا ہے کہ وہ عمران خان کی جنرل فیض امیر سے بات کرایا کرتا تھا جنرل فیض امیر جو ہے وہ آہ گزشتہ دو برس ہے یعنی جب سے وہ روٹائر ہوئے ہیں آہ اس کے بعد سے وہ آرمی ایٹ خلاف ورزی میں آہ ملوث پائے گئے ہیں آرمی ایٹ کے تحت جنرل فیض کو روٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال تک سرکاری سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازہ نہیں تھی لیکن انہوں نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی ہے روٹائرمنٹ کے بعد ان کی قابلیں اتراز سرگرمیوں کو مینشن کیا گیا انہیں وارڈنگ دی گئی ایک سے زیادہ مرتبہ دی گئی لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی تو جل فیض امید کے خلاف اگر یہ کیس چلتا ہے کہ انہوں نے آہ آرمی ایٹ کی خلاف ورزی کی ایک تو کیس انہوں کے خلاف چل رہا ہے ٹاپ سیڈی میں جنہوں نے آہ کرپشن کی اور وہاں سے جو لیکن دوسرا کیس آرمی ایٹ کی خلاف ورزی ہے اگر یہ کیس ٹرائل ہو جاتا ہے جس کے چانسز بہت زیادہ ہے تو پھر عمران خان جو ہے وہ قطعی کسی صورت بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے حامد بیر صاحب نے کولم لکھا ہے کہ غضب لٹیرا اب انہوں نے یہ غضب لٹیرا کس کو کہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کل ہمیں ایک شخص کی کرپشن کی کہانیاں سننے کا موقع ملا ویسے سیاست درنوں کی ہم نے بہت کہانیاں سنی ہیں لیکن اس شخص کے بارے میں جو کئی سال تک بہت سے سیاست درنوں کے لیے عجب بھی تھا اور غضب بھی تھا اس کا نام فیض حمید ہے حامد بیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کل ایک دوست کے ہاتھ تین ایسی شخصیات سے ملاقات ہوئی جن کی گفتگو سنکار انہیں محسوس ہوا کہ فیض حمید دو دار انیس سے دو دار اکیس تک کسی سراغنسہ ادارے کے سروراں نہیں بلکہ کسی انڈر ورڈ گینگ کے سروراں تھے اب حامد بیر صاحب نے جو کولم لکھا ہے اس میں انہوں نے جو ڈیٹیل بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آر وار شخصیت وہاں موجود تھی اور وہ اپنی زبانی اپنی داستار سنا رہا تھا وہ کہہ رہے کہ دو دار اکیس میں ان پر کسی نے جھوٹا مقدمہ کر دیا اور پھر فیض حمید نے انہیں فون کر کے کہا کہ میرا فلاہ افسر آپ کو فون کرے گا آپ اس کی بات سن لیجیے گا پھر فیض کے ایک ماہ تحد نے اس کاروبر شخصیت کو کول کی اور اسے کہا کہ پانچ ارب کیش کا بدبست کریں تو اب یہ کاروبری شخص جس کے طرح بیٹی ہے وہ کہتے ہیں رہا ہڈ بیٹی جگ بیٹی جس کے سر پہ بیٹی ہو جو خود اس داستان کا حصہ ہو جب وہ یہ داستان سناتا ہے تو اس سے زیادہ اور ایتھینٹک کون سرکتے ہیں تو راوی ہے تو خود ہے وہ کہہ رہے اس طرح کہانیاں سن سن کر میں نے حیرانی سے پوچھا کہ فیض حمید اتنی رقم کہاں رکھتے تھے محفل میں موجود ایک اور صاحب نے بتایا کہ فیض حمید بقاعدہ ایک ڈائری میں حساب کتاب لکھ رہا تھا اس قسم کی رکوم وہ اپنے مختلف پارٹنر کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ ان رکوم کو مختلف ہاؤسنگز فیٹیوں میں انویسٹ کر دیتے تھے اس ڈائری میں موجود تفصیلات کے مطابق فیض حمید نے مختلف کاروباری منصوبوں میں تیس ارہ روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے یہ رکوم کسی بینک از گیٹ ٹرانسفر ہوئی نہ کسی تحریری معاہدے میں ان کا ذکر آیا لہذا فیض حمید کا ایک بزنس پارٹنر اب یہ چاہتا ہے کہ فیض حمید کو ایسی صدا ہو کہ وہ اگلے دس پندرہ سال تک باہر نہائیں اور نہ ہی اس رکم کا حساب مانگیں باجوہ نے فیض حمید کو کیا تو فیض حمید پر نہ صرف اپنے باس کی اصلیت کل گئی بلکہ ان پر کئی سیاستدانوں کی حقیقت بھی واضح ہو گئی جنہیں بند کمروں میں دبانا آسان تھا باجوہ اور فیض نے مل کر نوازشف کا علف سادش کی ابتداع میں ان کی کوشش تھی کہ نوازشف کری کا شبازشف کو وزید بنایا جائے شبازشف صاحب نے استعمال ہونے سے انکار کیا تو پھر انہوں نے عمران خان کو ایک ایسی من پسند حکومت کا کپتان بنانے کا فیصلہ کیا جس کے ذریعے وہ صدارتی نظام کا راستہ ہموار کر سکے باجوہ اور فیض کی بلیک میلنگ کے سب سے بڑے گواہ شہبازشف ہیں اور اس کے بعد زرداری دوسرے گواہ ہے آہ انہیں بھی نوازشف کی طرح جلاوطن کرنے کوشش کی گئی انکار پر انہیں گرفتار کیا گیا جھوٹے الزامات کے لیے ایک ٹی وی چینل کے دو اینکرز کا کردار ناقابل فرموش ہے ان دوروں نے مجھ سمیت کئی صحافیوں سیاستدانوں اور سیول سوائیٹی کی عام شخصیات پر بار بار توہین ارسالت کا جھوٹا الزام لگایا حامد امیر صاحب کہتے کہ مئی دو ادار اکیس میں مجھ پر پبندی لگائی گئی تو اس تو اسی چینل کا مالک مجھے کہنے لگا کہ آپ میرا چینل ٹیک اور کر لیں اس چینل کے انظامیہ میں فیض امیر کے خاص لوگ آمودوں پر فائز تھے فیض امیر نے اس چینل کے نام پر بھی ایک بڑا غبن کیا وہ دن دور نہیں جب کچھ معززین ان کی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں پوری دنیا کو سنائیں گے اور پاکستانیوں کو پتا چلے گا کہ بچارے سیاستدان تو اس انڈرورڈ ڈان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے اس کے علاوہ گورنر خیبر پخترہ فیصل کریم کنڈی نے علی من گھنڈا پر کوئی جھنڈی دکھا دی ہے آہ انہوں نے کابینہ میں چھٹے مشیر کی تکری کی منظوری دینے سے انکار کر دیا سمری واپس بھیج دی ہے تو جو بیزتی محمود اچھک زینے کی تحریک انصاف کی کارکنوں کی انہوں نے بتایا کہ آپ اندازہ لگا ہے کہ آپ جب سٹیج پر چڑھتے ہیں تو لوگ کپڑے پھڑ جاتے ہیں لوگ جیبیں کٹ جاتی ہیں لوگ سٹیج سے نیچے گرتے ہیں تو ایسا مجمع انقلاب نہیں لاسکتا جدو سی کہنے ہیں نیچرنل نے پتر انقلاب نہیں لیا دیتے محمود اچھک زینے کی خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو جیب تراش ہیں تو جلسہ کم اور چور اچھکے اس میں زیادہ ہوئے تھے تو سینکڑوں لوگ کی تو جیبیں کٹ گئیں اور محمود اچھک زینے صاحب بھی اس سے محفوظ نہیں رہے تو آہ اس جلسے میں شرکت کے بعد انہیں کم از کم آہ اس بات کا افسوس تو ہوا ہوگا کہ وہ کس صحب میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتے ہیں اگر لئے لوگ پر اپنا گردنما کے لوگ پر اپنا گردنما کے لئے لئے